اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف کرکٹ میں مانکیڈنگ کیا ہے اور یہ کب اور کیوں مطارف کرائے گی مانکیڈنگ کی اسلام 1947 میں مطارف ہوئی بھارتی بولر ونو مانکیڈ نے اسٹریلی کھلاڈی بل براؤن کو دو بار اسی انداز میں آؤٹ کیا اس وقت اسٹریلیا کے کپتان ڈان بریڈ میں نے مانکیڈ کی حمایت کر دی جبکہ اسٹریلی میڈیا نے بھارت اور ونو مانکیڈ پر کرکٹ کی سپیرٹ مجرور کرنے کا الزام آئیت کر دیا مانکیڈنگ قانون کے مطابق بولر گین کو ہاتھ سے چھوڑنے والا ہو اور اس وقت اگر نان سٹرائکر اپنی کریز سے باہر ہو تو اسے رن آؤٹ کیا جا سکتا ہے اس بات پر بیس ہوتی رہی ہے کہ گین کو ہاتھ سے چھوڑنے والا ہے اس شک پر ہر فرد کے لیے شک الگ الگ ہو سکتی ہے اس حوالے سے قانون میں سکم مجود اور ناکدین کے مطابق گین ریلیز کرنے کی بات تو درکنار روی چندرن ایشون تو گین پھینگنے کے لیے ہی تیار نہیں تھے ایشون کی سرکت پر سابق رکٹرز سٹار دنگ رہ گئے ہیں اکثریت نے اسے سپورٹسمن سپیرٹ کے منافع قرار دیا ہے چند نے اس قانون پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا ہے سابق اسٹریلی لیک سپینر شین وار نے کہا ہے کہ بخیصیت کپتان اور ایشون نے بہت میوس کیا ان کا گیند کرنے کا رادہ ہی نہیں تھا اسے ڈڈ بال قرار دیا جانا چاہیے تھا انگلیش بیٹسمن ای این مورگن نے کہا کہ آئی پیل میں غلط مثال قائم کر دی گئی ہے ایک وقت آئے گا کہ جب ایشون کو اپنے کیا پر افسوس ہوگا سابق کیوی آل راؤنڈر سکارٹ سٹاریس نے کہا کہ اس طرح میں جوز بٹلر اور نہ ایشون کا قصور ہے سپینر پیل کا حق رکھتے ہیں شاید ٹی وی ایمپائر نے غلط آؤٹ دیا اسے ڈڈ بال قرار دینا چاہیے تھا سابق اسٹریلیے کرکٹر دین جونز نے کہا کہ ایشون کو الزام نہ دیں کرکٹ کے قانون میں اس طرح کا آؤٹ درست ہے یہ کس طرح کھیل کی سپیرٹ کے خلاف ہے اس طرح کا قانون بنانے والے کو مورد الزام ٹھہرائیں کرکٹ سے جوڑی ہر اپ ڈیٹ کے لیے ہمارا چلنل سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضلور کریں